مسجد تو الگ بات ہے ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگے آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں اس کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر تب بھی یہ ایک ناپسندی درمہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی اتحاس کی سچائی پر سمجھنے چاہیے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحقم کرنے کے لیے یڑاؤ اور حکومت کرو اس پالیسی پر عمل کیا جب اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویاں اور دیفتاؤں کے پوجہ کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف تو انہوں نے بازابتہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو یہاں کی اتحاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی ہندو اور مسلمان ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اُس زمانے کی قدرکار موجود ہے اُس زمانے کی گورمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں اور جو انگریز اتحاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت حیدہ کرنے کے لیے ایک افسانہ گھڑا گیا ہے ایک تاریخ ایسی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں ورنہ آپ دیکھئے ہندوستان میں جتنے قرآن مندر ہیں ہزاروں سال سے ہیں ہمارے حضور بھائیزوں کے مقدس مقامات کئی مسلمان خاندانوں کے حکومتیں آئیں اور گئیں کبھی کسی نے اس کی ایک ایٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں تو اگر مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبارتگاہ پر دبدستی قرضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں تو کیا یہ مندر موجود ہوتے یہ دوسری عبارتگاہیں موجود ہوتی تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے یہ ایسی ایسا اتحاس ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوٹ نے اس وقت جس جلدبازی میں فیصلہ کیا اور اس نے پوجہ کی اجازت دی دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں کا اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کا ان کے بھروسے کو چھوٹ پہنچیں جو عقلیتیں ہیں مائنر آئیٹیز ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لئے اور عقلیت کے لئے الگ الگ چہوانے مقرر کر دی ہیں اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے بابری مسجد کے فیصلے میں کوٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی منظر نہیں تھا منظر توڑ کر مسجد نہیں بنائے گی یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانے گئی لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ کوٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانون دا اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حصے سے نہیں اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حصے سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے پرکھوں نے آزادی کے لڑائی لڑکر تربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر رہے ہیں لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو اس یک جہتی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون کا جو فیصلہ ہے نائنٹین نائنٹی ون کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے اور جس میں یہ رات کے برشب قانون جس میں یہ رات کے